جی بلکل میں اس وقت مجود ہوں وزیرہ بات کے مین پوش ایریا کچاری چوک میں میرے پیچھے آپ کو ایک بڑا عدیب سو منظر رہا رہا ہے یہ وزیرہ بات کا مین علاقہ ہے کچاری چوک جہاں پر تقریباً ایک مہینہ گزر چکا ہے جہاں پر ڈیلی کی بنیاد پر گنٹوں ٹرافک بلاک رانہ ممول بن چکی ہے اور لوگوں کو اتنی مشکلات کا سامنا ہے یہاں پر سکولوں کا ٹائم ہوتا ہے کالجوں کا ٹائم ہوتا ہے اور لوگوں کو یہاں پر ایمولیسز بھی اس میں فسی ہوئی ہیں اس کے لابے لوگ گنٹوں جوہاں انتظار کرتے ہیں یہاں پر آپ کو ٹرافک کا منظر بھی نظر آ رہا ہو گئی یہاں پر میرے ساتھ یہاں کے کچھ لوگ بھی موجود ہیں سینئر قانون ڈان بھی ہیں مغل صاحب آسر مغل صاحب یہاں پر سرمان مغل صاحب کیا صورتے آل ہے یہ کیوں کنٹرول نہیں ہو رہا ہے جب سے پہلے تو میں اظہار کروں گا کہ کافی مہینوں سے اسی طرح مہینوں کیا سالوں سے یہاں سے چلتا آ رہا ہے کسی بندے نے اگر شاہدی پہ جانا ہے یا کسی بچے نے سکول جانا ہے تو ہر بندہ لیٹ ہو رہا ہے بزنس دباہ ہو چکے ہیں لوگ گرابار کی طرف نہیں آتے بزنس دوسرے شہروں میں موو ہو رہا ہے تو میری میں جو اس چیز کو دیکھنا ہوں کہ ایک تو انتظامیاں کا بڑا اس میں رول ہوتا ہے ٹرافک کو کنٹرول کرنے میں میں ایک دن آیا ہوں یہاں پہ ایک وارڈن بھائی تھے ٹرافک پچھلے دو گھنٹے سے بلوگ تھی تو میں نے دیکھا کہ وہ دس منٹ میں آئے ہیں انہوں نے ٹرافک کو اپنے انسٹرکشنز دیئے ہیں اور دس پندرہ میر میں ٹرافک کا جو ایشو دار سالو ہو گیا تو میں نے ان سے یہ ڈسکس کیا کہ پیجن آپ اتر پر ایک تائناتی کیوں نہیں کر دیتے بندے ایسے کی ٹرافک پولیس کی کہ جو ٹرافک کا چلے ایشو دو ہے لیکن اگر ادھر کوئی لامیاں تھوڑے سی جیسے وارڈن آیا یا ٹرافک پولیس والے ہوتے ہیں یہاں پہ اگر ایک دو بندہ دے ٹائم میں جو رش ٹائم ہوتا ہے اس میں اگر ادھر رہیں تو میرے حال میں ٹرافک سارٹ اوٹ ہو سکتا ہے اس کا ایشو لیکن وہ آتے ہیں دو گھنٹے چار گھنٹے ٹرافک بلوگ ہو جاتی ہے اس کے بعد آئے داس منٹ میں ٹرافک کا معاملہ سارٹ اوٹ کرے گھائب ہو جاتے ہیں تو مجھے پرسنلی یہ سلوشن لگتا ہے کہ اگر وارڈن صرف ٹیکس اور چلان اب سے نہ لیں اگر تھوڑی سی اپنی رسپانسپلٹی یہاں پہ دے دیں تھوڑی ڈیوٹی دے دیں تو میرے حال میں یہ ٹرافک کا مسئلہ سارٹ اوٹ ہو سکتا ہے اور انجزامیاں تو اس کے بعد میں سوچنا چاہیے کیونکہ یہ یہاں پہ بزنس بہت باہت ہو رہا ہے جو کہ لوگ میرے حال میں اس کے طرح دیان نہیں دے رہے ان فیوچر ہمیں بہت زیادہ لاؤس ہوگا ہر لحاظ سے کیونکہ یہاں سے ہمارا جو ڈی ایش کیو پی افزیرہ باد کا مین آسپیٹل ہے اس کو بھی یہی روڈ جاتا ہے بہت سی جانے جا رہی ہیں لوگ اپنے دفاتر میں ٹائم سے نہیں پہنچ رہے ہیں تو میری یہی گزارش ہے کہ کائنلی اس کے طرح دیان دیا جائے شکریہ ابھی بھی یہ میرے پچھے آپ منزر کا سر آ رہا ہے آپ گنٹو سے یہاں پر ٹرافک بلاکیا اور یہ ٹیلی کا ممول بانچ چکا ہے مرانہ سامسو بھی ہے یہاں پر وارڈر والا کیوں پائپ ہو جاتے ہیں یہ سبابلے کا جو ہے چوک ایلا والا چوک یہ چہری چوک یہاں پر ٹرافک ہر وقت چوک رہش ہے یہ ممول بانچ چکا ہے اس میں پہلے سنتے آل تو یہ ہے کہ یہ پہلے تو ٹرافک وارڈر جو ہے سنگے اپنی اچھے دیکھے سے اپنے فرائز رکھانے نیچے ہیں دوسرا اس سنے میں میں مرکی جو ہے اس طرح ذمہ داری جو ہے ان کی طرف دھیانتے لانا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارا سیالگوڈ روڈ ہے اس پہ سمبریال ڈرائی پورٹ کا جو ہیوی ٹرافک کا بوجھ ہے وہ کافی بہت زیادہ ہو گیا ہے اور دوسرا ائر پورٹ سے یہاں پہ انٹرنیشنل ائر پورٹ بانچ چکا ہے سمبریال میں اس کی وجہ سے بھی ہمارے اس روڈ میں بہت زیادہ ٹرافک ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ چونکہ یہ سنکی علاقہ بھی ہے وزیرہ باد اور سیالگوڈ روڈ جو سیالگوڈ کو ٹچ کرتا ہے سمبریال گوڈ ٹچ کرتا ہے اس کو ہیوی ٹرافک کے لیے جو یہ ہے زیرہ باد کو کوئی بائی پاس دینا چاہیے جو اس سے یہ پچھلے دنوں میں یہ ہوا ہے کہ جو ہیوی ٹرافک تھی اس کی وجہ سے یہاں پہ موڈ سائکل و رکشہ اور گاڑیوں کے بہت زیادہ ایکسینٹ ہوئے ہیں اور ایک دن میں تین تین لوگوں کے ایکسینٹ ہوئے ہیں اور چار درچے سے جانے چلی گئے ہیں اور یہاں پہ بیلنس بھی تباہ ہو رہے ہیں سیول ہسپیٹل بھی ہدفاتر بھی اور سکول ٹائم پہ بہت زیادہ رشوت ہے کوئی ایمولنس بھن جائے وہاں نہیں جا سکتی میری گورنمنٹ سے یا یہ حکومت کے جو ہودے داران ہے ان سے یہ ریکویسٹ ہے وزیرہ باد کی اس میں بہت زیادہ تمیر و ترقی جو ہے اس سسلے میں ہوگی اگر وزیرہ باد کو یہ کوئی بائی پاس دیا جاتا ہے جو ہیوی ٹرافک کے لیے یہاں پہ ایک طرح کا پلان ہو یا تین کے وہ جو ہے وہ ہیوی ٹرافک کے ہاں سے نہ گزرے جو بڑے بڑے ٹرالے ہیں کنٹینر ہیں وہ گزر گئے ہیں اور ان کی وجہ سے یہ لوگوں کو پریشانی ہوتی ہے دشواری ہوتی ہے اس لیے یہ مارا یہ ہے کہ یہ ہے کہ تو یہ ٹرافک وارڈن یہاں پہ موجود ہو نہیں جائے ہر وقت جو لوگوں کو ایک پڈسپلن کے طریقے سے ذریعے لوگوں کو یہ ٹرافک کا تسلہ ہے وہ چلتا روے اور دوسرا یہ ہے کہ جو یہ بہت اشد ضرورت ہو یہ ہے کہ یہاں پہ کوئی بائی پاس دیا جائے جو وزیرہ باد کی اہوی ٹرافک کو وزیرہ باد کے اندرون علاقے میں وہاں باہر منتقل لے جانے میں مدد ثابت ہو اس لیے ہماری انتظامیہ سے اور قومتوں سے رہاں سے یہ مدرش ہے تو وزیرہ باد کے جو یہ بہت درینہ اور پچیدہ مسئلہ ہے اس کو حال کرنے کے لیے بھوری سے بھوری کمات کیے جائیں بھوش